دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ بھی ہونا ہے یہ میکسیمم دس چولائی تک یہ فیصلہ ہو جائے فوجی دالتے ہوں ٹرائل کوٹ ہو اسداد دیشر گردی ہو نیب کوٹ ہو کوئی چیز بھی ہو خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ دس چولائی تک ہو جائے انیس کو خان صاحب کی تاریخ ہے اسلام آباد میں چار کو بھی خان صاحب کی تاریخ ہے اگر ان دو تاریخوں میں خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو اب آپ برباد کرنے کے لیے ساکھ ڈار جو ہیں وہ بھی جگے تھے انہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے اب باقی جو مشن ٹو ہے ان کا وہ کوشش کر رہے ہیں جو نکام ہو جائیں گے اور آپ کیوں مجھ سے کوئی ایسی بات پچھو رہا جاتے ہیں کہ یار کل میں اپنا بھی ویلوگ نہ کر سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں لیکن ہم آج ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت رہا ناظیم صاحب موجود ہیں میرے خیال میں ایک ایسی شخصیت کے جن کی ہر خبر ہی سوشل میڈیا پر آپ بریکنگ نیوز کے طور پر دیکھتے ہیں آئیے آج مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی اس طرح کی بریکنگ نیوز ہم آپ کے سامنے لے آئیں کے جس کے آپ مشتاق ہیں جو آپ کو چاہیئے جو آپ کے سوالات ہیں آج کوشش کریں گے وہ ہم رانہ صاحب کے سامنے رکھیں گے رانہ صلی اللہ علیہ السلام علیکم سر یہ جو فوجی عدالتوں کے سائے ہیں آپ کے سامنے ان عدالتوں کے سائے کے اندر آپ عمران خان صاحب کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ سلام علیکم لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ بھی ہونا ہے آپ کو یہ بڑی کھلی اور واضح بتا دوں یہ میکسیمم دس جولائی تک یہ فیصلہ ہو جائے گا فوجی ڈالتے ہوں ٹرائل کوٹ ہو اسداد دہشر گردی ہو نیب کوٹ ہو کوئی چیز بھی ہو خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ دس جولائی تک ہو جائے گا خان صاحب کہاں کھا رہے ہیں یہاں خان صاحب کو گرانے والے پی ڈیم گرالے گی یا نہیں گرائے گی سیاست کا رخ کیا ہوگا اس ساری چیزیں دس جولائی تک ہو جائیں گی بری ملاقاتیں ہو رہی ہیں آفریبز بھی ہو رہی ہیں توڑنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے جو توڑ بھی ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں لیکن وہ موجود ہیں لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انیس کو خان صاحب کی تاریخ ہے اسلام آباد میں چار کو بھی خان صاحب کی تاریخ ہے اگر ان دو تاریخوں میں خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ان دورہ اس دوران میں خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ذہن میں رکھئے گا کہ معاملات کی نویت جو ہے وہ پھر اس حساب سے دے ہوگی آج ندیم افضل چند صاحب کو انٹرویو جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ تیہ ہونے والے ہیں خاص طور پر تخت پنجاب کو لے کر غلط بات اس کے اندر کوئی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا میں آپ کو دو چیزیں بری کلیر کر دوں تحریک انصاف کسی صورت میں پیپس پارٹی کے ساتھ نہیں جائے گی ایک تو آپ ذہن میں رکھتی جائے گی اور دوسری بات وہ آپ کو بری کلیر اور واضح کہہ دوں یہ خبر آپ کو دے دوں میاں نواز شریف یا شریف خاندان میں سے کوئی بھی نہ آئندہ وزیل اعظم ہے نہ وزیل اعلا ہے آج کا دن اور ڈیڑھ نوٹ کر لی جائے گا اور مجھے پھر الیکشن میں بتائی جائے گا یہ تو ایک یعنی ایک ویسے ہی بریکنگ نیوز ہو رہی ہے کہ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سائیڈ لائن کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ نون لیگ کا پتہ بھی ساف دیکھ رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ تحریک انصاف کو کون سائیڈ لائن کرے گا اچھا تحریک انصاف دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا میں یہ ابھی نا یہ بک پار رہا تھا شہاب نامہ جی میں اس پہ جان بوچھ کے نا ایسی بکس پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ خالات ہوتے کیا ہیں جی خالات کبھی زندگی میں ایک جیسے نہیں رہتے ہیں تو یہ حالات بھی میں نے آپ سے کچھ ٹائم دیا آپ کو اس ٹائم میں خان صاحب ہوں یا نہ ہوں تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ نہ پیپس پارلی کو ووٹ دے گا نہ مسلم لگ نون کو ووٹ دے گا اور تیسری چیز آپ کو براک کیلئے اور واضح کہہ دیں زمینی حقائق کے مطابق اگر ان کے پاس اقتدار کی ایک فرصت بھی امکان ہوتا تو یہ صبح الیکشن کرا دیتے ہیں جی بالکل ایسا یہ اچھا اس کے علاوہ عمران خان سے بے وفائی کر کے جو جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہاں پر ہمیں وفا ہوتی ہوئی دکھائی جو ہے وہ نہیں دے رہی ہمیں ہم نے دیکھا کہ فواد چوتری صاحب پر انقریب فرد جرمائد ہونے والی ہے اس سے پہلے ہم نے فیاض جوہان کے بارے میں دیکھا کہ جس خوف کی وجہ سے انہوں نے شاید عمران خان کے خلاف کچھ بیانات دیئے تھے اسی حوالے سے ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی آ گیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی آگے مستقبل ہے اقتدار ایک وقت تھا جب اقتدار جی کچھ لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا کہتے تھے یہ شخص الیکشن لڑے گا تو ووٹیسی کو دیں گے اب ایسا نہیں ہے اب آپ کا ووٹر ہے ینگ سٹر جس کو آپ کے یہ ڈیجٹل میڈیا نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرے لئے اچھا کونہ برا کونہ میں نے آج آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک سیکنڈ پانچ تس سیکنڈ کی ہوگی کبھی آپ اس پرندے کو دیکھیں جو پرندہ سارا دن کیرے مکوروں کو کھاتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد اپنا پیٹ بڑھتا ہے اور جس دن وہ مرتا ہے نا وہ کیرے مکورے اسے کھاتے ہیں جب تک وہ زندہ ہوتا ہے نا تو وہ جابر ہوتا ہے وہ اپنی خوراک جو کھاتا ہے وہ کیرے مکورے ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو وہ ہی کمزور کیرے مکورے جن کو کھا کر وہ اپنے زندگے گزار ہیں یا زور میں ہیں پھر وہ اسے کھاتے ہیں تو یہ اقتدار والوں کے لیے یہ مثال انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ان کا انجام ہونا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو عوام کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے فنڈمنٹل رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ظلم کا یہ جبر کا نظام کتنا عرصہ چل پائے گا جب تک ہم خاموش لیں گے اور یہ خاموشی کب ٹوٹے گی جب ہم بولنے شروع ہو جائیں ہم کب بولیں گے کیسے بولیں گے اس کے لیے عوام کو یہ جو آپ شعور دے رہے ہیں یہ دیتے رہے ہیں اتنا کافی ہے بہت ہے اور ریاست کی جو طاقت ہے دیکھیں ریاست ہماری ماں ہے پاکستان کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے اداروں کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے اس ملک کی فوج مضبوط ہوگی تو میں رات کو سک کی نینس ہوں گا اس ملک کی اداریں مضبوط ہوں گے میں سک کی نینس ہوں گا اس ملک میں جمہوریت ہوگی میری آواز باہر نکلے گی تو ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے شخصیات سے میں پھر کہہ رہا ہوں اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے لیکن جب کچھ شخصیت عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ عمران خان نہیں تھا وہ وزیر اعظم تھا آپ عمران خان عمران خان ہے وزیر اعظم نہیں ہے اداروں کے کچھ لوگوں کے تعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے یہ میں بالکل میں برا سخت بولتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ملک ہے نا اس کے ادارے ہمیں برے مقدم ہیں بے شک ایسا ہی ہاں یہ ہمیں سوچنا چاہیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اور میں یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ارزام لگاتے ہیں کہ فوج آگئی اسٹیبلشمنٹ آگئی تو کبھی سوچا ہوں ہم یہ کیوں نہیں ارزام لگاتے کہ چار نمبر گیٹ کے باہر کھری ہونے والے سیاستان کون کون تھے ہم ان کو لانے والے کون کون تھے بلکل ان کو دعوت دینے والے کون کون تھے ہاں جی ذرا پہلے ان کا بھی تو کرے نا بلکل ایسا ہی ہے سلاح کو راستہ دیں گے تو وہ آئے گا بے شک ایسا ہی ہے اس کیا کہ دیوار کھری کر دیں گا کوئی نہیں آئے گا ہم آئندہ انتخابات کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے آئندہ مستقبل قریب میں آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں اس ماحول کے اندر چلے آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں جی چند صاحب نے جو انٹرویو دیا نا جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو آپ کے سمبلی جو ہے وہ بارہ کو تحلیل ہونی ہے یہ بارہ سے پہلے تحلیل کر دیں گے تاکہ نبوے دن مل چاہیں یہ پلاننگ ہے حکومت کی بلکل صحیح ہو گیا اگر بارہ کو ڈیزولب ہوتی ہے تو ساٹھ دن ملیں گے جی اگر نوے دن لینے ہے تو پھر آپ کو بارہ سے ایک دن پہلے ڈیزولب کو لیں گے بلکل صحیح ہو گیا لیکن ان سب سے جو طاقتور ہیں جی وہ چاہتے ہیں کہ سمبلی جو ہے جو نگران سیٹ اپ ہے اور جو الیکشن ہے وہ مارچ میں اچھا سر ایک اور چیز کہ عساق ڈار صاحب کے گزرشتہ دنوں کے اندر ہم نے بیانات دیکھے ہم آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے وہ آئیں نہ آئیں ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے لیکن آج اچانک ان کے بیان جو ہیں وائرل ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہے نائنٹھ ریو مکمل کریں گے ہر حال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں یہ اچانک بیانات میں اتنا تضاد کیسے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو طبعہ برباد کرنے کے لیے ساگ ڈار جو ہیں وہ بھی جگہ تھے اچھا اور انہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے اب باقی جو مشن ٹو ہے ان کا وہ کوشش کر رہے ہیں جو نکام ہو جائیں گے اور آپ کیوں مجھ سے کوئی ایسی بات پچھونا چاہتے ہیں کہ کل میں اپنا بھی ویلوگ نہ کر سکوں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ شین لیگ اور نون لیگ آپ کو الگ الگ دکھائی دیں کیونکہ نواز گروپ کے جتنے بھی لوگ تھے شاید حاکان عباسی ہو گئے یا جاوید لطیف صاحب ہو گئے اس طرح کے لوگ یہ الگ الگ ذرا سائیڈ پہ کسی بھی وزارت پہ نظر میرے خیال آپ کی انفارمیشن یہ بڑی اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی شاید حاکان عباسی نون لیگ نواز شریف کا تو قریبی ساتھی تھا ہی نہیں اچھا تو وہ کس کے قریبی ساتھی تھے وہ نواز شریف سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین ہیں نواز شریف نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ میری گرفتاری اس وقت ہوئی جب شاہد حاکان عباسی نگران وزیر اعظم تھا قائم قام نگران تو نہیں کہا قائم کا وزیر اعظم جب بنایا گیا یا جب وزیر اعظم بنایا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت میرے خلاف بہت سے اقدامات ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ میری تباہی کا ذمہ دار وہ ہے مجھے سمجھ اور شاہد حاکان عباسی کو کیا کل کوئی یودہ ملا خواجہ ساتھ رفیقوں ملا تو مجھے ایک بات بتائیں کل تو مسلم لیگ نون تقسیم ہوئی ہے خاندان میں نواز شریف بلکل شہباز شریف مریم نواز عصاق ڈا یہ تو ایک خاندان ہے اور باقی جو دو یا تین لوگ ہیں وہ زیادہ بچارے وہ ہی ہیں جو اپنے دربار میں دیکھ کر نا آواز لگاتے ہیں دستور یعنی آپ یہ موروسیت دیکھ رہے ہیں مسلسل تو یہ کب تک چلے گی یہ کتنا عرصہ چلے گی یہ اس طرح کب تک پارٹی کو قابو کر رکھ پائیں گے نہیں ختم ہو جائے گی آپ ذہن میں رکھئے گا ایک وقت تھا جب مسلم لیگ نون اور باکسن پیپس پارٹی ہوا کرتی تھی جی بلکل ایسا ہی تھا پھر تحریک انصاف آئی تو دونوں جماعتوں کو اس نے زیرو کر دیا بلکل ایسا ہی ہے اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے کل کا آج کا نوجوان جس کو شعور آتا جا رہا ہے جو یہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لئے اچھا اور بڑا کون ہے جی بلکل ایسا ہے اب آپ چولستان میں چلے جائیں گے نا وہاں کا بچہ جس کے بس موبائل ہے جی وہ بھی سوال کرتا ہے تو یہ شعور آہستہ آہستہ لوگوں کو ہلاک رکھتے گا جی سر بہت چکے میرے آخری سوال کہ نو مئی کے واقعات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں نو مئی کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے جب جلوس کو جاتے دیکھا تھا اس طرف جی تو میں یا آفس میں آیا تھا میں نے لڑکوں سے کہا میں نے کہ یہ غلط ہو رہا ہے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ یہ کرنے والے کون تھے یا کروانے والے کون تھے اس کا تیین ضرور کرنا ہوگا نو مئی احتجاج ہونا چاہیے تھا احتجاج اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ جس جماعت کا لیڈر پکڑا جاتا ہے اس کے لوگ احتجاج کرتے ہیں بلکل ایسا ہی لیکن احتجاج میں یہ کسی جگہ جاس نہیں ہے آگل گا دو جی اپنے داروں کو نقصان بچاؤ جی بلکل اب جو ایک سوال بار بار میاں نواشی صاحب کی جماعت اور سوالی زرداری صاحب کی جماعت کاری ہے کہ ہم بھی تو گرفتار ہوئے جی اور بھئی آپ ہوئے کریپشن پہ جی تو عمران خان کے ساتھ ایک یوت تھی جی بلکل لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس یوت کو غلط طرف لے کر جانے والے کون تھے جی بلکل احتجاج ہونا چاہیے کیا عمران خان کے گولی لگنے پہ احتجاج نہیں ہوا بلکل ہوا کیا عمران خان کے اسلام آباد کی طرف جانے پر اتنا برا بلکل کراوڈ تھا اس وقت نہیں ہوا تو یہ جس نے بھی کیا وہ عمران خان کا دوست نہیں ہے دشمن ہے بے شک جماعت سے کوئی ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ اب جا چکے ہیں دیکھیں میری میں آپ کو براہ براہ کلیل کروں میں عمران خان صاحب سے کوئی صفحہ پوچھا ہے انہوں نے مجھے ایک بات کہا ہے کہ میں کبھی اپنی فوج کو کمزور نہیں ہونے دوں جی بلکل پھر سوچنا ہوگا کہ یہ کون تھے اچھا جو چلے گئے ہیں نا آپ نا گھب رہے ہیں انشاءاللہ وہ کونسٹنٹ بھی نہیں بلتے ہیں چلے آپ مجھے ایک بات بتا دیں مجھے پورے پاکستان میں پندرہ نام بتا دیں جو الیکشن اپنے زور پر جیسے گئے ہیں صرف پندرہ نام مجھے تو ایسا کوئی نہیں دکھ رہا تو پھر آپ ان کو چھوڑیں ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ یہ چورن بیچیں گے بہت شکریہ رانس صاحب دائم دنے کا بہت نوازش یہ تھی ناظرین مابت کے بریٹس میں خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات